لینگویج ڈیفرنسز ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے اس موڈیور میں لینگویج ڈیفرنسز پہ بات کرنی ہے لینگویج ڈیفرنسز مین بائی لینگویل اینڈ نون میجورٹی ڈائیلیکٹیکل سپیکرز می آر می نوٹ ایکسپیرینس ڈیفکلٹی ڈیویلپنگ امریکن انگلیش جو جو جن معاشروں میں یا جو بچے دو زبانے بولتے ہیں یا وہ نان میجورٹی ڈائیلیکٹیکل سپیکر جو میجورٹی نان میجورٹی لہجوں والے بچے جو ہیں می اور می نوٹ ایکسپیرینس ڈیفکلٹی وہ ان کو مشکل کا سامنا پیش ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا امریکن انگلیش ڈیویلپ کرنے میں جو بچے ایک ہی وقت میں دو لینگویج سیکھتے ہیں شوڈ ایکسپیرینس ڈیفکلٹی بائی سکول ایج ان کو سکول کے زمانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور ان کو ایکچول ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر انہوں نے ابتدا میں کوئی لینگویج سیکھی ہو تو پھر جب وہ انگلیش سیکھنا شروع کریں گے تو وہ پہلے والی سیکھی ہوئی زمان ان کی ہیلپ کرے گی تو چلڈن ہوار لرننگ انگلیش سکسیسیف ٹو ہیو بگن لرننگ ایٹ فرس لینگویج تو وہ یعنی پہلی لینگویج کے بعد جب دوسری لینگویج سیکھنا شروع کریں گے تو دوسری لینگویج جو وہ ان میں اس کے کوڈز اور اس کو سیکھنے میں ان کو فائدہ ہوگا اور می ایکسپیرینس سم ڈیفکلٹی ان تو بعض اوقات مشکل بھی پیش ہو سکتی ہے سکول ڈیپنڈنگ اون ون دے بگن ٹو لرن انگلیش اب یہ اس بات کا انحصار ہے کہ وہ کس کانٹیکس میں رہ رہے ہیں یا کس سکول میں وہ سٹڈی کر رہے ہیں اور انگلیش سیکھنے سے پہلے مجھے لیسٹر میں جب میں پوسٹ آک کر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک میں نے ایک پرائمری سکول وزٹ کیا اور وہاں اس کی ہیڈ نے مجھے بتایا کہ ہمیں انگلیش پر سیونٹی ٹو نیشنز کے بچوں کو لانا پڑتا ہے یعنی اتنی لینگویج ڈائیورسٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک مطلب کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لینگویج بچوں کو سکھانے کے حوالے سے اس میں دو اہم ایشوز پیش آ سکتے ہیں کوڈ سویچنگ امانگ بائی لینگویل چلڈرن تو کوڈ سویچنگ جب دو لینگویج والے بچے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک زبان میں بات کرتے کرتے دوسری زبان میں شفٹ ہو جاتے ہیں اسے کوڈ سویچنگ کہتے ہیں تو جو افریقن امریکن انگلیش بولنے والے بچے ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ تاثبات کا سامنا کر سکتے ہیں کوڈ سویچنگ ڈیویلپمنٹ جو بائی لینگویل سویچنگ ہوتے ہیں آفن ایکزبیٹ کوڈ سویچنگ وہ اکثر ایک زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دوسری زبان میں جن ورڈز کے ان کے جو کوڈز ہیں وہ سویچ کر جاتے ہیں وہ انہیں شفٹ ہو جاتے ہیں اگین میں اس کی مثال میں آپ اس کو دینا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ لیسٹر میں میں پورا ایک سال رہا اور میں نے وہاں قریبی مشاہدہ کیا تو وہاں انڈین گجراتی جو کمیونٹی بہت ہے تو وہ بچے جو انڈین گجراتی ہے وہ بائی نیٹیو تو انڈیا سے مائیگریٹ ہوئے اور لیکن وہاں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوا ان کی انگلیش میں انہوں نے ایکسنٹ اپنا اور ڈیویلپ کر لیا اور انگلیش بول دے بولتے وہ کوئی ورڈ گجراتی میں بول جاتے تو اس طرح کوڈ سویچنگ کا جو ایک پرابلم ہے یا ایک ایشو ہے جس کو دو لینگویج کے سپیکرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے so especially when both languages are used in the environment یعنی ایک ہی environment میں وہ جب بولی جا رہی ہوں جیسے کہ ساؤت ویسٹن یونائٹڈ سٹیٹس in کیوبیک are in sections of US cities اسی طرح فرانس میں بھی کے کینیڈا میں بھی دو languages انگلیش اور فرنچ بولی جاتی ہے تو اور بھی امریکہ کے کچھ cities میں یا کچھ علاقوں میں جس طرح different languages بولی جاتی ہیں تو اس سے کوڈ سویچنگ کا ایک ایشو پیش آ جاتا ہے افریکن امریکن انگلیش سپیکرز اور سوسائیٹی اب یہاں کچھ تاثبات یا prejudices پیدا ہوتے ہیں for the individual child the main effect of using the dialect called african american انگلیش are social and educational تو اس کے سماجی اور educational اثرات ہوتے ہیں جب african american انگلیش بولتے ہیں لوگ اس سے کچھ اس طرح کی issues to the extent that american african انگلیش is defamed within within our multi dialectical society تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک stigma پیدا ہوتا ہے ان کے لئے ایک ان پہ ایک ان کی تزہیق کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور ایک بچہ بھی جو ہے وہ اس language کو بولنے کی وجہ سے اس کا سامنا کر سکتا ہے تو یہ تھی language differences کے اثرات اور language differences کا سامنا کیسے کرتے ہیں جس module میں نے آپ کے سامنے پیش کیا